جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ارام سے تو بیٹھنا نہیں ہوتا بلکل بھی کہیں بھی آپ بیٹھے ہو انہوں نے آپ کے پاس ہی کھیلنا ہوتا ہے یہ اٹینشن سیکر ہوتے ہیں اور جیسے کہ اب میں بیٹھا ہوں تو بس انہوں نے میرے قریب ہی کھیلنا ہے اور کھیلنا بھی آپس میں ہے لیکن میرے قریب آکے یہ دیکھ لیں انہوں نے نہ مجھے ارام سکون سے بیٹھنے دینا ہے اور نہ ہوتھ بیٹھنا ہے تو اس لیے پھر کچھ ٹپس ہیں جو میں آپ کے لیے لے کے آئے ہوں اور میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو مائی چینل کیرسن برز کلاب میں ہوں فروشی حضاد اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پرشن کٹن کے ریلیٹڈ ہے کہ کیا آپ کے جو پرشن کٹن ہیں یہ آپ کو رات کو سونے نہیں دیتے آپ کو تنگ کرتے ہیں رات کو ایسا کیا کیا جائے کہ یہ رات کو جو ان سے وہ ایزیلی مینج ہو سکیں اور کیسے ان کو سردی سے بچائے جائے کیونکہ اب دسمبر چل رہا ہے اور یہاں پہ سردی جو ان سے وہ بڑھتی جا رہی ہے تو پھر اس میں ایک یہ بھی ٹینشن رہتی ہے کیٹ سونر کو کہ آپ کی کیٹس یا آپ کے جو کٹنز ہیں وہ رات کے ٹائم پہ زیرہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور ان کو کہیں سردی نہ لگ جائے اور اس کے علاوہ وہ آپ کو بالکل بھی وہ سونے نہیں دیتے ریسٹ نہیں کر رہے دیتے کیونکہ وہ کبھی بستر پر آ جاتے ہیں اور ایون آپ کی نیند حراب کر دیتے ہیں اور رات کے ٹائم پہ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں کھیلتے کودتے ہیں تو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ یہ مینج رہے ہیں اور یہ اپنے یعنی کہ سیف رہے اور ان کو سردی بھی نہ لگے تو اس کے لیے میرے پاس ایک میتھڈ ہے جو کہ میں اپنے کیٹنز کے لیے یوز کرتا ہوں اور آپ کو تو جیسے پتہ ہی ہے کہ میرے پاس کیٹنز آتے رہتے ہیں اور ان کو پھر میں کیر کرتا ہوں ان کو ٹریننگ وغیرہ بھی دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر سیل کر دیتا ہوں اور آپ کو پھر دکھا دیتا ہوں یوٹیوب پہ جو بھی سیل ہونے والے ہیں ابھی بھی میرے پاس کافی کیٹنز ہیں جو سیل فار سیل ہیں اور ان کو پھر میریج کرنا اور ان کو ٹریننگ دینا اور پھر اب جب اتنے سارے کیٹنز ہوں اور رات کے ٹائم پہ ان کو میں کھلا نہیں چھوڑ سکتا ہوں کیونکہ ایک تو ان کو سردی لگنے کا ڈارہ ہے دوسرا وہ بستر پر بھی چڑھیں گے اور آپ کو میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اتنے ناٹی کٹنز اتنے شرارتی کٹنز یہ ویسے آپ کو بیٹھنے نہیں دیتے رام سے اور اگر آپ سو رہے ہوں تو یہ کیسے آپ کو رش کرنے دے سکتے ہیں تو پھر آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کیسے آپ نے ان کو منیج کرنا ہے تاکہ ان کو سردی نہ لگے اور رات کے ٹائم پہ یہ منیج رہے ہیں یہ میرے پاس کٹن ہے اور رات کا ٹائم ہو چکا ہے اور اس کیج میں میں ان کو رکھوں گا جہاں پہ ان کا لیٹر ٹری بھی ہے اور اس میں باکس بھی ہے کہ یہ رات کو باکس کے اندر چھپ جاتے ہیں جس سے یہ گرم رہتے ہیں ان کو سردی نہیں لگتی تو ابھی میں ان کو پہلے کھانا کھلا لوں گا کیونکہ یہ میرے پاس کچھ کٹن ہیں اور یہ سارے ہی آلموسٹ بھوکی ہیں اور ان کو رات کو کھانا چھنا کھلا کے ان کو میں تھوڑا سا یہ یعنی کہ یہ کھیل لیں گے تو پھر ان کو میں جونسا ہے اس کیج میں رکھ دوں گا اور تاکہ یہ جونسا ہے رات کا ٹائم پہ ریسٹ کریں اب ان کے کھانے کا ٹائم ہے اور میں کھانا وغیرہ کھلا کے تو پھر ان کو سلا دوں گا تاکہ ہم بھی سکون سے سو سکیں کیونکہ اگر یہ باہر رہے تو انہوں نے پھر وہ ہر طرف کچھ نہ کچھ کام خراب کرتے رہنا ہے بہت زیادہ شرارتی کٹن ہے اور چکن جو ان سب بہت شوک سے کھاتے ہیں وائل چکن تو اس کے ساتھ اور اب وہ سوپ بھی ڈال دیتا ہوں اور اب ان کو دینر کروا کے تو میں نے ان کو اب کیج میں بند کر دیا ہے جو کہ ان کو بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ ایسا کیوں کیا ہے اس ڈبے میں گس جائیں گے سارے کے ساری کیونکہ یہ بہت چھوٹی سی جگہ میں بھی گس جاتے ہیں اور جسے گرم رہتے ہیں اور اس کے اوپر اس کیج کے اوپر میرے پاس وہ ایک کپڑا ہے گرم کپڑا ہے اس کو میں دے دوں گا جیسے ہی زیادہ سردی ہو جاتی ہے تو پھر آپ بلینکٹ بھی یوز کر سکتے ہیں رضائی وغیرہ اس کے اوپر دے سکتے ہیں جسے ان کا سانس نہیں گھوٹے گا تھوڑا سا تو وینٹیلیشن کا رکھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جتنا کم اندر ہوا جائے گی اتنا ہی یہ گرم رہے گا تو اب میں نے ان کو اس کے اندر رکھ دیا کیج میں اور یہ دیکھیں ان سب کو پتہ ہے کہ اب ہمارے سونے کا ٹائم ہے اور یہ ابھی ایزی لی جنسا وہ باکس کے اندر چلے جائیں گے اور ہوت کو گرم رکھیں گے اور ساری راجوں سے آرام سکون سے رہیں گے کیونکہ کھانا وغیرہ انہوں نے کھا لیا اور اب یہ دن کا ٹائم ہو چکا ہے اور میں ان کو اٹھانے لگا ہوں صبح اٹھے تو پہلے ہی ہوئے ہیں لیکن یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہم نے اب نکلنا ہے ہمیں نکالو اور ہمیں کھانا وغیرہ دو اور سب سے پہلا کام پھر میں یہی کرتا ہوں ان کا کھانا وغیرہ ریڈی کر کے تو ان کے سامنے رکھتا ہوں یہ میں نے ان کو اوپن کر دیا ہے اور کھانا سامنے پڑا ہے جس میں چکن ہے اور چکن سوپ ہے وہی جو دینر کروایا تھا وہی اب میں ان کو ناشتے میں بھی دے رہا ہوں اور یہ اب بہت شوک سے جونسا ناشتا وغیرہ اور اس کے بعد پھر وہی گیم سٹارٹ پھر کھیلنا شروع پھر شرارتیں وغیرہ اور اس کے بعد ان کو میں دھوپ میں لے جاؤں گا تاکہ یہ سردی سے بچے رہیں تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ ہماری جو نیکسٹ آنے والی ویڈیو ہے وہ اسی ٹاپک پر ہے کہ ونٹر میں آپ نے کون کون سے ٹولز استعمال کرنا ہے کیسے اپنی کٹنز کو سردی سے بچا کے رکھنا ہے اور کیسے آپ ان کو بچا سکتے ہیں تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوگا تو آپ کو ویڈیو نہیں مل سکے گی اور بیل آئیکن کو کلک کریں گے تو اس کا نوٹفکیشن آپ تک پہن جائے گا اسی لیے آپ اس کو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں اور نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں آجے گی اور اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ